ایک انسان کو امیر بننے کے لئے کیا چاہیے پیسے اور پیسے کیسے ملتے ہیں کوئی آپ کو فیڑی میں پیسے ہی دیکھ جاتا ہے کیا نہیں نا آپ کے پاس پیسے کب آتے ہیں جب آپ محنت کرتے ہو اپنے پسینے کو جسم سے آپ کا بدن سے پسینہ نکلتا ہے پھر آپ کو پیسے ملتے ہیں ایک ایک روپے سے ایک سو روپے کو جمع کرتے ہو ارے ایک سو سے ایک ہزار روپے زمع کرتے ہو اور ایک ہزار سے دو ہزار اسی طرح آپ لاکھوں روپے زمع کرتے ہو لیکن کچھ لوگ جتنے دنوں میں ہم ایک لاکھ روپے کماتے ہیں اتنا ہی دن میں کچھ لوگ کروڑوں کیسے کمان لیتے ہیں جانتے ہیں وہ کیسے کماتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر میں ایک ہزار روپے لگاؤ گا تو نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن پورا یقین نہیں ہوتا ہے کہ یہ نقصان ہی ہو لیکن نقصان سے بھی ادھیک اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس کو فائدہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہوگا ہی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب تک کوئی بندہ کسی چیز پہ یقین نہیں کرے گا جب تک رکھ سے نہیں اٹھائے گا تو وہ بندہ کبھی آگے نہیں بھر سکتا اس لئے وہ بندہ رکھ سے اٹھا کر پیسے کو استعمال کرتا ہے پھر اسی پیسے سے اسی پیسے سے فائدہ اٹھاتا ہے کبھی کبھی اسے بھی نقصان ہو جاتا ہے لیکن کیا پھر کہ بھرتا ہے جب ایک بندہ لاکھوں روپیان مہنہ کما سکتا ہے تو ایک مہنہ نہیں کمایا ایک ماہ میں نہیں کمایا تو کیا ہو گیا ارے ہم بارہ مہنہ کما رہے ہیں دس مہنہ کما رہے ہیں دس مہ کما رہے ہیں اگر دو ماہ نہیں کما آئے تو میرا کیا بگر جائے گا ارے یہ سوچیں گے چلو یا یہ سوچیں گے کتنا کماتے ہیں اسے میں ارجسٹ کر لیں گے لیکن ہم گریب لوگوں کا حالات چانتے ہو کیا ہم اپنے پیسے دینے سے کتراتے ہیں لیکن لینے سے نہیں کتراتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا پس آتے رہے لیکن جائے نہ کیوں جانتے ہیں کیونکہ انسان کے اندر میں ایک الگ نشاہ ہوتا ہے پیسے کمانے کے تو نشاہ ہوتا ہے اور بھی خاص کر گریب لوگوں میں اور ان لوگوں میں لالچ ہوا کرتی کہ پیسے کمائے لیکن کمائے نہیں اسی لئے ہم گریب لوگ ہم لیور لوگ ہمیں ساتھ پیچھے ہی رہتے ہیں جندگی کو بزارتے ہیں جندگی کو سوچتے ہیں اتنی عمرے ہو گئی پچیس سال تیس سال پیتیس سال کماتے کماتے پیسٹ سال تک پہنچ جاتا ہوں لیکن اب تک میں مالدار نہیں بن پایا صحیح سے اپنی زندگی کو بنا نہیں پایا اپنی پریوار کے زندگی کو بنا نہیں پایا ایک علیسان گھر نہیں بنا پایا بس اسی قرآن اگر ہمارے پاس ہم آپ کو لاکھ بات سمجھا دیں کہ آپ کو یہ فائدہ ہونے والا ہے یہ آپ کو نقصان ہونے والا ہے یہ فائدہ ہوگا ایک ہزار لگا ہوگی یہ فائدہ ہوگا اتنے کماؤ کہ آپ اتنا ہزار روپے ہوں گے اتنے سو روپے ملیں گے آپ کو اس کے بعد لاکھوں تو کما سکتے ہو جب باری آتی ہے وہ تو مان جاتا ہے وہ سوچتا ہے ہاں یاد سچ میں بہت ہی پیسہ ہے جب باری آتی ہے کہ بھائی پیسے دینے ہوں گے مکرنے میں کچھ سمجھ نہیں لگتا بلدہ نہیں ہے پیسے ہی نہیں ہیں وہ یہ کہہ دیں گے کہ پیسے ہی نہیں ہیں بات بھی دیکھیں گے پھر بات میں کول کرو کیا کرو گے یاد نہیں ہو پائے گا ہم سے کماتے ہی بچتا ہی نہیں جو کماتے ہی کھرچے ہی ہو جاتے ہیں اس میں پیسے ہی نہیں بچتے چلو بھائی کسی اور کو ڈون لو ہم نہیں کریں گے اور کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کچھ لوگ کی ڈیالک سنو گے ہاں کہیں گے چھوڑ ہو یاد یقین نہیں ہے ہم کو یہ سب فسنے فسانے والا چیز ہے اور تیسرے لوگ کہتے ہیں کیا ہے نہ یا ہم تمہارا ساتھ جوان ہو سکتے تھے لیکن جوان نہیں ہوتے ہیں پہلے تو اپنا دیکھو تم کو جب فائدہ ہو جائے گا پھر ہم جوان ہوگی ہم کو جب فائدہ ہو جائے گا تو بہت دیر ہو جائے گی پارٹنر کیونکہ دیر مت کرو اگر ہمارے ساتھ میں جوان ہوگے تو ابھی سہی ہی zijn اگر جب ہم چھے لوگوں کو جوان کرتے ہیں چھے سے چھتیس لوگ جوان ہو جائے گا چھتیس سے اور بھی لوگ جوان ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا اس کے بعد جوان ہوگی کہ پوجا کروگے پوجا کرنے کے میں کوئی سمیہ ہوتا ہے عبادت کرنے کے بھی کوئی سمیہ ہوتا ہے اب سمیہ پہ تم عبادت نہیں کروگے پوجا نہیں کروگے تو کیا ہوں اس کا بھی کوئی لیمٹ ہوتا ٹائم تھا آج کا کر لیا کل تو کیا فائدہ ہو آپ لوگ نہیں سنے ہو کیا آج کا کام کل پر نہ ڈال نہیں سنے ہو تو سن لو آج کیونکہ جو کام آج ہے آج ہی کر لو جیسے کوئی کام کرتا جیسے ہم کٹین کے کام کرتے ہیں ہمیں کپرے ملیں کٹائی کیلئے اور ہم کٹائی نہیں کی صرف لیئر لگا کہ چھوڑ دی یہ سنجھے چھوڑو یا تھوڑی ٹائم کیا ہوا جبکہ ہم نو بجے جاتے ہیں چھوڑو سات بجے چھوڑو یا ماسٹر ایسے چلو کل کٹین کریں گے نہیں کر لیکن ماسٹر جی کہتے ہیں نہیں آج کام کام آج ہی کرو اگر ہم آج نہیں کٹین کریں گے کل جو مال ہم کو ملنے والا ہے کل ہم آئیں گے تو گیارہ بجے ملے گا مطلب دس بجے ہم لگا جاتے ہیں نو دس بجے آ جاتے ہیں اور آئیں گے تو ایک سے ڈھھٹہ کاٹنے میں لگ جائے گا گیارہ بجے آئیں گے گیارہ بجے ساتھ سترا کرنے میں یہ اجھار جول کرنے میں بارہ بجے آئیں گے پھر اس کے بعد میں آرڈر کی لے جاؤں گا آرڈر لے کے آئیں گے تو ایک بجے آئے گا ایک بجے آئے گا تو پھر اس کے بعد ٹیفیڈ کے ٹائم ہو جائے گا ہم لوگ کھانا کھانے کو تیار ہو جائیں گے پھر دو بجا ہم لوگ کے لنچے کی ٹائم ہتم ہوگا پھر اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے دو بجا آئیں گے آرام سے دھائی بجی جائے گے اس کے بعد مال ہم کٹنے کے لیے شروع کریں گے جو کپڑے مینے اس کو بڑھتا لگا گے پھر اس کے بعد لیر لگا گے پھر اس کو کٹائے کریں گے پھر وہی کیا پھر وہی ٹائم ہو جائے گا ایک مال ملا نہیں ایک کپڑے مینے نہیں پورا دن پارا ہو گیا اسی لئے میں کہوں گا دوستو اسی لئے کہوں گا آج کا کام کل پر کبھی مت چھوڑنا کوشش کرنا میں نہیں کہتا ہوں کہ کل پر چھوڑنا ہی نہیں جو کام نہیں ہو پائے تو اسے چھوڑ لیکن کوشش یہ کرو کہ آج کا کام آج ہی ہو جائے تو بہتر نہیں بہتر ہی ہوگا کیونکہ بھائی جانتے ہو اگر ہم کو بیمار آج پر ہے دوائے کل لیں گے تو صحت میں کمزور ہی ہوگی جب کمزور ہو جائے گے تو کوئی مار کے چلے جائے گا کیا فرق بڑھتا ہے ہے گی نہیں کمزور کو جانتے ہی دنیا ایسی کمزور کو بار بار دھکے لگتے ہیں کمزور بچہ رہے کے کام کیا جانتے ہو گیرو اٹھو گیرو اٹھو گیرو اٹھو لیکن آپ کو کمزور نہیں بننا مضبوطی اپنی اندر میں اپنے طاقت کو ایک کٹھا کر کے آپ مضبوط بن سکتے ہو طاقت بر بن سکتے ہو لیکن آپ بننا ہی نہیں چاہتے ہیں آپ کو یہ نہیں کوئی بات سمجھایا جائے بتایا جائے تو آپ کو یقین ہی نہیں آپ ایک بات مانتے ہو کہ انسان سب سے پہلے اپنے دوستوں کے کیوں کہتا ہے کہ بھائی یہ کام کر لو جس کو جس پر یقین ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اسی کو کہتا ہے اگر وہی دوست نہیں چھوڑ کے چلے جائے بس اتنا یہ کہا جائے کہ بھائی بارہ سو روپیر لگائیں گے نیٹور مارکٹ میں لگ جاؤ اور اس سے آپ بہت پیسے کماؤ گے جیسے جیسے جوائن کرتے جاؤ پیسے بڑھتے ہی جائے گا پیسے تمہارے پہلے میں نے تو کوئی یقین ہوتا ہے پھر وہ اپنے پارٹنر سے پوچھتا ہے ہم تو اس کے پارٹنر ہوئے ہیں پھر وہ اپنے پارٹنر سے قریب کے پارٹنر جو اور جو ساتھ میرے تھے ان سے پوچھتے ہیں ارے یار چھوڑو کیا ہے کہ اس میں فسل فسنے والا چیز ہے اس میں مطلب اس چکر میں مت فسو نہ تو پیسے بھی جائیں گے کام بھی جائے گا کچھ لوگ اگر بات چین سے کچھ لوگ اس میں جوائن ہوگی جاتے ہیں نا جانتے ہو کیا ساتھ ارے یار چھلو کام ہو نہ ہو ایک پیسے ہی تو ملنے ہیں سوری کام ہو نہ ہو سمان تو مل جائیں گے آئی ڈی بھی مل جائے گی آج نہ کل تو جوائن ہو گئی مطلب وہ لے کے سمان نہیں ایسے سو جاتے ہیں جیسے کس کو کہتے ہیں یار جیسے کسی مریض کو پیہ ہوشی کے دوائی دی دیا جائے مطلب سوتے نہیں ایک بات بتا رہا ہوں مطلب وہ بھول ہی جاتے ہیں ان باتوں جسے دماغ کو یاد رکھیں گی کیا ہے نا پارٹنر اگر آپ اس بات کو یاد رکھتے ہو اور اس بات کو دھیان میں رکھتے ہو کہ بھائی یہ کام ہے جسے کرنا ہے تو کیا ہے آپ جب بھی کسی سے ملو گا آپ کے دماغ ایک بات ہوگا ایک بات ہوگی آپ کے دماغ میں آپ کے دماغ میں ایک آواز ہوگی آپ کے دماغ میں گھمتی ہوئی باتیں ہوگی جسے آپ کہنے میں الگ طریقے سے کہہ سکتے ہیں جسے مانو یہ طریقہ کا کہنا یاد کیا کریں پیسہ اوسف کا معنی ہے کیا کرو یاد قریب کی زندگی لیور کی زندگی بارہ سے پندر ہو جانے کچھ ہونے والا نہیں ہر مہنے میں پیسے ملتے نہیں ختم ہونے کا راستہ بن جاتا ہے پیسے آتے نہیں راستہ پہلے سے کھلا ہوتا ہے اس سے بچت کیا ہوتی کچھ نہیں چلو یاد ایسے آپ کے پاس ایک اپسن ہے یاد چھوڑو یاد اس میں تو کچھ امید تو ہے نہیں ہم ایک مارکیٹ میں جوان ہو گئے ہیں نیٹ وار مارکیٹنگ میں اس پہ پورا یقین ہے کیونکہ بہت لوگ اس سے پیسے کمار ہے ہم ہی لوگ اس میں پیچھے پر گئے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ میں جوان ہو چکا ہوں تو جلدی میں بھی سیکسس ہو جاؤں لیکن میند ہے بھائی اگر آپ بھی جوان ہونا چاہتے ہو چاہتے ہو کہ جوان ہو جاؤں تو آپ ہو بھی سکتے ہو نہیں تو یہ آپ کے اوپر ہم جورتستی کسی کو جوان نہیں کرتے آپ کے اچھا یادی پسند ہو چلو کوئی بات نہیں اگر آپ کو پسند ہو نمبر دے تو اپنا اگر آپ کو پسند ہو میں مشکل کر دیتا ہوں اب نمبر شیف کر لے نام میرا محمد سہباج رجا ہوا اب اسے شیف کر لے میں بھی آپ کے نمبر شیف کر لے آپ کا نمبر کیا ہو آدھل اوکے بھائی ایم ڈی آدھل لکھتا ہوں اوکے بھائی ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ آپ بھی اس جانکاری کو آگے پھیلانا بھائی کیا ٹھیک آپ کو جورت ہوگا نہیں آپ پندر آجار میں قریبوں کی زندگی جینا چاہتے ہو آپ کو کیا چاہیے جیو 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 دوسری گالی شکتی رہو یار تھوڑے سے کٹ آئے گر ہوگے تھوڑے سے مسین چلا ہوگے کبھی آپ کے سوئے سے کپرے کٹ جائیں گے دو بھولی سن لوگے سالے تم لوگ کو سلائی آتی نہیں اٹھ کے آ جاتے ہو سلائی کرنے کو پہلے صحیح سے سکھ لوں پھر سلائی کرنا کیا کرو گا گالی سنتے سنتے آدھل سپر گئی ہے کانا میں اسی لئے سنتے رہ سنتے رہ کوئی بات نہیں نمبر میرا پوٹ نمبر ہو کسی کو دینا تم کسی سے بات کر رہے یعنی کسی کو جوائن ہونا جس سے مالدار ہونا کسی کو شوق ہے کہ اپنا پریوار کو بنائے اپنے گھر دوار کو بنائے علیستان گھر بنائے اپنے زندگی کو اچھی زندگی بنائے تو آپ ان لوگوں سے بات کرنا آپ ان لوگوں سے بات کرانا میرے پاس ایسے لوگ ایسے ایسے لوگ ہیں جو میں جوائن کروا سکتا ہوں اور میں اپنے اسم کیوں جوائن کروا سکتا ہوں اسی لئے اگر یہ دی آپ کا من ہوت تو میں جبردستی آپ کے ساتھ نہیں کرتا ہوں یدی آپ کے مند میں آپ کے آتما آپ کے دل اور دماغ کہتا ہو یدی تھوڑا بھی یقین ہو تو اس پہ آپ یقین نہیں ہونا دیکھو دوستے اب ان لوگوں کو سمجھاؤ جس سے یقین ہو کیا ہے بھیج کے سامنے بیم بجایا نہیں کرتے بیم کس کے سامنے بجاتے ہیں سام کے سامنے جس سے اثر ہوتی ہے یدی وہ ناغین بھی ہو نا اپنے روح میں آ جاتی ہے بھیج کے سامنے کیا بجاؤ گے بیم بیار اس سے تو ایفیکٹ ہی نہیں پڑے گا اس سے تو کچھ فرق ہی نہیں پڑے گا اسی لئے بیم اسی کے سامنے بجاؤ اس سے فرق پڑتا ہو ہاں اب ایسی ایسی باتیں جرور کرو جس سے اسے یقین ہو جائے لیکن یقین اسے بلائے کرتے ہیں جو آپ کے بعد میں یقین کرتا ہو آپ سن رہے ہو آپ دھیان میں سننا آپ دھیان سے سننا آپ دس لوگوں تو آپ سے شکر بیٹھیں گے اتنی جندگی ہوگی یہاں مجھے یقین ہے کہ یہاں پہ میں جس گروپ میں ویڈیو ڈالا ہوں گا اس میں لگ بگ لوگ 20 سے 18 سے اوپر کے ہی لڑکے ہوں گے لڑکے یا لڑکی جو بھی ہو سوری اگر مجھ سے بولنے میں کوئی کسی بھی طرح سے مشٹیک ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجئے گا میں آپ لوگ کا آباری آپ لوگ مجھے معاف کر دو گے تو میں میں آپ لوگوں کا دل سے شکریہ آدھا کروں گا نہیں بھی کروں گا پھر بھی کروں گا کیونکہ میرا یقین کہتا ہے کہ کوئی مجھے معاف کرے نہ کرے میں ان لوگوں کو ہمیشہ معاف کرتا ہوں کیونکہ میری پرائی میں نے ایسے کی کیوں کیا ایسے میں میں اپنے دوستوں کو یہاں تک آپ سن دیا بھائی دیکھو یدی تمہارا پیسہ کسی بھی طرح سے نقصان ہو جاتا ہے تو میں اپنا پیسہ تمہیں دے دوں گا بھلی میں نے تمہارا کم ہے تو کیا ہوگیا اس میں ٹینسر مطلب میرا پیسے کم مجھے ملتے ہیں تو کیا ہوگیا لیکن دوستوں کے لئے میں اتنا کری سکتا ہوں آپ لوگ ٹینسر مطلب میں یقین دلاتا ہوں کہ یدی کسی بھی طرح سے آپ کو ایسا یقین ہے کہ آپ کے پیسے نقصان میں چاہ سکتے ہیں تو میں اس پیسے کو میں بھروں گا نہیں لوگ کو میں جوائن کروں گا جتنے لوگوں کو مجھے پیسے دینے کی اوقات یا حیثت ہوگی سمجھے نا یدی آپ کو پھر بھی یقین ہے تو آپ جوائن ہونا اور نہیں ہے تو اچھا ہوگا لیکن بات کرنے کو مت چھوڑا میں نے تو کسی سے کہا ہی نہیں کہ بات کرنے کو مت چھوڑا لیکن کیا کرے بھائی سچ نہیں بولے مجھے سائل بھائی نہیں بتایا تھا کہ ہسی اس لیے آتی ہے سائل بھائی مجھے اس سے پہلے ہی یقا کیا تھا کہ میرے ایک ساتھ میں رہنی والا لڑکا تھا میرے ساتھ میں ایک رہنی والا ہمیسا ساتھ میں رہنی والا لڑکا اس نے میرا کال اٹھانا چھوڑ دیا بس اس کو میں نے یہ کہا کہ نیٹ ور مارکٹ میں چھوائن ہو جاؤ اپنا طریقہ بتایا اس کے بارے بھی بتایا پہلی والا لڑکا ہمیسا کال اٹھاتا تھا اب کون تگری اٹھاتا میں تو یہی سوچتا ہوں کہ اس نے اس آیت نہیں ہوگا اس لیے کال نہیں اٹھایا لیکن نہیں میں میس کال کرو یا پون کرو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگنور کر دیتا ہے مطلب وہ دھیان ہی نہیں دیتا اس لیے آپ لوگ ایسی غلطی نہ کریں یدی آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہو تو آپ ان لوگوں کو ضرور پہنچائے جن پہ آپ کو یقین ہے نہ ہے لیکن ان باتوں سے اسے یقین ضرور ہو جائے گا بھائی بارہ سروں پہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے ہمارے لیے بارہ سروں پہ کیا ہے یدی آپ نشاہ کرنے والے ہو تو دو تین دن پہ کتم کرتا ہوگی یدی آپ بھٹکے کھانے والے ہو چھوٹے امٹے کرنے والے ہو تو آپ مہنے دن میں پندر روپی پندر روپی پندر رو دن تو بہت ہے بارہ سروں پہ کرچے کرنے میں لیکن 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 یہ ہے کہ بارہ سر روپیے سے کئی بارہ لاکھ روپیے آ جائے بارہ ہزار روپیے آ جائے دیکھو بھائی کیا ہے نا آج کل میں اہمیت کس چیز کی نہیں ہوتی جانتے ہو جس میں پیسے نہیں لگتے آپ کو یہی بات بتا دیا جاتا ہے کہ پچیس لاکھ روپے پانچ لاکھ روپے ایک لاکھ روپے لگیں گے اور آپ کو جوائن کرنا ہے گروپ میں اور چھے لوگوں کو جوائن کرنے سے آپ کے پیسے بڑھتے رہیں گے جس سے آٹھ سمجھے کل پڑا معلوم نہیں ہے دوستو آٹھ سو روپے ملے گے اگر چھتیس لوگ کو جوائن کریں گے تب بتیس سو روپے ملے گا ایسے ہی جب آپ گروپ میں جوائن کرتے جائیں گے تو آپ کے پیسے بھی بڑھتے جائیں گے اسی لئے کمپنگ طرف سے جو بھی ملنے والا اگر ایسی مجھے کہا دیا کہہ دیا جائے کہ ایک لاکھ جوائن کرو ایک لاکھ روپے لگیں گے آپ کے اور آپ کی نوکنی لگ جائے گی مانو کہ یہ جو سرکاری جو کو یا پریبیٹو اس میں کیا بس مجھے پیسے میں ایک لاکھ اتنے جلدی دے دیں گے جتنے جلدی ہم بارہ سو روپے نہیں دیں گے کیوں مجھے اس میں یقین ہو کیا حدیثیں جاتا پیسہ چاہاں مانگا جاتا وہاں پہ مجھے یقین ہو جاتا اسی لئے آپ ان لوگوں کی چکر میں مت پڑھو اب یہ سوچ دے دو چلو بھائی ہم کچھ سمان کھردے ہیں سمان بھی کھرد لیں گے اور جوائن بھی ہو جائیں گے لوگوں کی بھی جوائن کریں گے آگے بھی لوگوں کو برائیں گے میرے وجہ سے کسی کی زندگی میں کچھ حالی آ جائے تو اچھا ہم سے اچھا انسان وہ کون سکتا ہے